اہل تشریح کی اندر کہ حضرت جبریل سے کوئی غلطی ہو گئی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس طرح کی کوئی عقیدہ ہے دیکھیں جو لوگ آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں آپ ان سے ریفرنس مانگیں کہ اس طرح جبریل کوئی بچہ ہے کوئی بیوقوف ہے خائن ہے غطار ہے کہ وہ اس کو کسی اور کے پاس بیجا ہے امیر المومنی علیہ السلام کے عمر اس وقت تھی 13 سال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تو وہ 13 اور 40 میں فرق نہیں کر سکتا اللہ نے کسی اور جگہ بے جائے اور اللہ نے پھر اس کی کوئی کنٹینیو کیا اس نے ایک دفعہ غداری کی یا خیانت کیا تو پھر اللہ نے بھی اس کو ڈانٹا نہیں کہ تم اب آپ سے ہی کرو اب دوبارہ اس کے پاس نہ جانا پھر دوبارہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا تو یہ سب یہ شیوں کا عقیدہ نہیں یہ سب یہ جوٹی باتیں ہیں جو شیوں کے متعلق ہاں منصوب کی گئی ہیں اور اب مجھے تعجب ہے کہ آپ اس زمانے میں بھی ایسے باتوں کو دہراتے ہیں نہیں 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 میں اس لیے یہ ریکارڈنگ کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو ڈینائے کریں لیکن لوگوں کو یہ میسج پہنچے اس حوالے سے کیونکہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں لوگ اب میں سوال جواب کوئی بڑک سر آتا ہوں وہاں پر میرے پاس اس طرح کے سوال آتے ہیں ہمارے نزلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو خلق کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا ہے اس آسمان و زمین سے پہلے اس کی احادیث آپ لوگوں کے ہاتھ شاید نہیں ہے یا بہت کم ہے اگر ہے بھی تو ضعیف ہے ہمارے پاس متواتر احادیث ہیں سیہ آسانیت کے ساتھ کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے جبریل خلق کرنے سے پہلے ملائکہ خرق کرنے سے پہلے کسی بھی چیز خلق کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا ہے ان کے بعد ان کے احل بیت طاہرین علیہ وسلم کو خلق کیا ہے اور وہ سب پہ افضل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احل بیت پہ افضل ہیں اور ان کے احل بیت علیہ وسلم سب ان کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب معصوی اللہ پہ افضل ہیں ان کے احادیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں بلکل میں نے سب سے بلکل انبیاء سے افضل ہیں ملائکہ سے افضل ہیں جمیعہ ما خلق اللہ سے افضل ہیں